اسلام علیکم جی سبھی دوستہ باب کیسے ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے یہ آج کا سوال میرے محترم بائی میرے کلاس ویلو قاری محمد غلام و رسول صاحب جو کہ فیصلہ باسے تشریف رکھتے ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ آج کل رمضان کی آمد ہے جیسا کہ رات کو نماز ترابی ادا کی جاتی ہے تو نماز ترابی ادا کرنے کے دوران جب چار ترابی ہوتی ہیں تو ہر چار ترابی کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھ کے ایک تسبیح پڑی جاتی ہے دعا پڑی جاتی ہے تو کیا یہ بیٹھنا جو ہے یہ ضروری عمل ہے اور یہ جو تسبیح پڑی جاتی ہے یہ تسبیح پڑنا بھی ضروری عمل ہے اس کے بارے شریعت متحرہ کیا حکم دیتی ہے دیکھیں سب سے پہلے نمبر ایک عرض کرتا چلوں کہ ہر چار قات کے بعد بیٹھنا نماز ترابی کے دوران یہ مستحب عمل ہے کوئی فرض یا باجبات میں سے نہیں ہے مستحب عمل ہے اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نمبر دو اس میں پھر یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا یہی مخصوص دعا پڑی جائے یہی مخصوص تسبیح پڑی جائے تو بھئی یہی مخصوص تسبیح پڑھنی یہ بھی کوئی فرض واجبات میں سے نہیں ہے اگر کسی دوست اب آپ کو یہ تسبیح آتی ہے تو وہ اس تسبیح کو پڑھ لے اور اگر کسی کو یہ تسبیح نہیں بھی آتی تو وہ اس کی جگہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یا دروش شریف بغیرہ کے الفاظ کلمات کا ذکر بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج یا مزائکے کی بات نہیں ہے نہ ہی یہ دعا جو تسبیح کی ہے یہ پڑھنا کوئی فرض واجبات میں سے ہے اور نہ ہی ہر چار قات کے بعد بیٹھنا یہ فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ ایک پسندیدہ مستحب عمل ہے اگر کوئی چاہے تو کر لے تب بھی جائز ہے اور اگر کوئی چاہے تو نہ کرے تو تب بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے اللہ پاک مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمید